اسلام علیکم بیورز آئی ووپ کہ آپ سب لوگ خیر کردے سے ہوں گے آج کے بیلو کا جو بیسیکل کی مقصد ہے وہ ریسنٹری نانگا پر بلتے ہوئے انسیڈنٹ سے رلیٹڈ ہے جس میں دو کلائنبرز جو کہ ایک فرانس سے تھا اور ایک پولینڈ سے تھا ان دونوں کی چورت اور غوصلے کا پر بات کریں گے اریز عبد کو تو ریسکیو کر لیا گیا مگر کام ایکس اس کو ریسکیو ہر نمتی کوشش کے بعد چھوڑنا کر سکیو اس نے اپنی جان نام کا بربت کے نام کر گی اس کا جو سینہ ہے وہ اور چوڑا کر دیا غرور سے جو کہ پہلے سے تقریبن تین سو تیس لوگ کی بھی تک جان لے تو کیا اور پوری دنیا میں پودا ورڈ وہ علم اونٹ ایک نام سے جان جاتی ہے تو کوشی کریں گے کہ اس ساری معاملات میں آخر کار اس سارے انسیڈنٹ کی وجہ کیا تھی اس میں ہماری ارسکونسیبلٹی کیا تھی میڈیا کا لیک اوپ انٹرسٹ کیا تھا جو ریسکیو ٹیم تھی اس کیا سورس اور میڈیم کیا تھا کس طرح سے انہوں نے ان کو ریسکیو کیا کس طرح سے وہاں پہنچے اور سب سے خاص بات جو چار کلائمورٹی کو ناگاپربا بیسکیو پہ چھوڑا ان لوگوں نے ونڈ نائیڈ میں ناگاپربا کو سرکرنا سٹارٹ کیا ان دونوں کو ریسکیو کرنے کے لئے ٹری ٹائم مور فاسٹ ریڈ کا بھی انہوں نے ریکارڈ لگا دیا ان کے کیا غوصلے ہوں گے ان سب لوگوں سے ہم لوگ کو کیا میسیج ملتا ہے اس کا کنکلوجن کیا نکلتا ہے ہمیں اس چیزے کیا چیز پیک کرنے چاہیے ان کا ہمیں کیا میسیج ہے ایسا ٹورچ ایسا ٹریکر ایسا ٹریکر ہمیں چیزے کو کس طرح سے نینا چاہیے کوشش کریں گے ان سب باتوں کے اوپر بحث کریں تھوڑا سا ایک اپنا ایک ہم آپ کو پوائنٹ او فیو بتائیں ہر کس کا پوائنٹ پوائنٹ او فیو لگ لگ سے ہوتا ہے لیکن جو میرا مطا بھی جو ہم لوگا آپ کو کوشش کریں گا جو پاک وینچر کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید جو ہماری ویڈیو جو ہم لوگ اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو اس کی نوٹیفکیشن مل دیا فور کلائپوریشن آپ کو ہماری ویڈیو جیسی ہم اپلوڈ کریں گے آپ کے چینل پر آپ کو نوٹیفکیشن ملے گی اور کوئی بھی ویڈیو مسنی ہوئے گی اور میں نے جو پاس میں جو ویڈیو اپلوڈ دیا اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کا اچھا رسپونس آیا آپ لوگ کو مجھے ایک وزید کہتے ہیں ایک کونفیٹنس میرے میں آیا ہے کہ میں آپ ویڈیو اپنی جو میرے اپسکرینس ہیں وہ آپ طرح شیئر کروں تو مجھے کافی مجھے کمپلینس آ رہے تھی میں نے اس کو بھی کافی بیتے کرنے کی کوشش کریں انشاء طرح نیچ ویڈیو میں آپ کو ریکارڈنگ سے کوئی بھی انشاء طرح ایشو نہیں آئے گا تو خیر پوائنٹ کی طرف آتے ہیں واپس تو بات کریں کہ آپ کی اس انشیڈن کی جو وجہ تھی وہ بیسیکلی ساہزار چار سو میٹر بلندی کے اوپر مقسم کا خراب ہونا اور اس جگر پہ تقریباً میں میں کوئی منس خیر پہ تھی مقسم خراب ہونا وہاں پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی میں نے بھی نہ خبر دیا ہوں بیس کیم سے بیس کیم بنتا گیا ہوں اور بھائی بھی میں بیس کیم سے آگے تک کر گیا ہوں تو میں اس سپیشن کو سپراتا مجھے سمجھ میں لگتی ہے میرے سامنے بھی ہے ایورانچ میں نے تیوی دیکھی ہے تو بیسیکلی جب ایسا مقسم خراب ہوتا ہے تو پھر جب آپ کی جو ایکپیمنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی سیسریز ہوتے ہیں کیجیڈ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں آپ کی جو سیٹلیڈ سسٹم دیسٹراب ہوتا ہے آپ کا بڑے اس میں کھو جانے کا بڑے کام ہوتے ہیں ان ساری وجوہات کی وجہ سے پھر ان دونوں کو جو ہے وہ فوس بیٹ کا شکار ہوگا جیسے کہ ایلیز کے لیفٹ پاؤں کی انگلیاں ہیں اس کا فوس بیٹ ہوگا فوس بیٹ بیسیکل یہ زیادہ تر پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیاں کو پر اٹیک کرتا ہے وہ سردیک بیاس ہی ہوتا ہے جو آپ کی خون کی کردی شاہ وہ رکھ جاتی ہے آپ کو اس حصے پر فوس بیٹ ہوتا ہے اس حصے پر دباؤں میں سوس نہیں ہوتا تو خون کی کردی شاہر جاتا ہے مر جاتا ہے تو اس کے علاوہ سوس سے اس حصے پر فوس بیٹ کے علاوہ اس کو سلو بریند کبھی ہوگیا جس کی وقت سے اس کا چلنا اس کا آگے بڑھنا بھی ناممکن ہوگیا تھا تو جس کے بعدے پھر جو الیزابر نے وہی سے جو ریسکیو کال بھیجی سیٹلیٹ سسٹم سے اپنے فرانس کے امبیسی میں پولنڈ کے امبیسی میں اور ٹام ویس اس کے ایک فیملی کو بھی کنٹیکٹ کرنے کی کوشی کی ان سے کنٹیکٹ نہیں ہو سکا لیکن پلا آخر اس نے ایک حوصلہ ایک بڑا دل کر کے اس نے ٹام کو ادھر ہی ایک ہموار جگہ کے اوپر ٹینٹ میں لٹا کے اس نے مزید ریسکیو کے لئے مذہب مانگنے کے لئے اس نے نیچے اترنا سٹارٹ کیا اور تقریبا کوئی چھے سو بیس میٹروں کو مزید نیچے آکے اس نے دوبارہ سے کال کی اپنے امبیسی میں کو کال کی پلاہکار پاکستان آرمی کو اس ریسکیو کو حساب نہ آیا گیا پاکستان آرمی کے پاس بھی ایسے لسورسز نہیں تھے ایسا ان کے پاس جو ماں پرو بلن جو تھا وہ سارا کیس کا تھا اگر ہمارے یہاں پر ہمارے اللہ تعالی نے ہمیں اتشیسی بڑی مونٹین سے نوادہ ہے نہ کہ کربچوں کے دنیا میں نموے نونا پر آتی ہے آپ کے دوسرے نونا پر آتا ہے تو کاش کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان لوگوں کو پیس چیز کا اندازہ ہو سکے کہ اگر اللہ تعالی نے آپ کو ایک اچھی چیز سے نواد ہے تو ہم اس کو اچھے دیکھے سے استعمال کریں ہم لوگ کوشش کرنا ہے کہ ہم ٹوریزم کو ڈویلپ کریں لیکن اس طرح کے جب چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارا بڑا دل ٹوٹتا ہے اس لئے میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے کہ آخر کار جب فرانس اور پولنڈ کی بیسی میں بات کری تو انہوں نے بھی بولا کہ ہمارے پاس ہے اس کا خرچہ بہت زیادہ ہے تو انہوں نے پیدر پاکستان میں بیسی سے بات کی انہوں نے بھی رہ کے پھر آخر کار آرمی کام آتی ہے آرمی کا بھی کام جو تھا اس میں نہ ان کے پاس کلائنبرز تھے جو اوپر جا سکیں جو ان کو جا کے رسکیو کر سکیں آخر کار کلائنبرز کیوں نہیں تھی ان کے بعد ہماری کلائنبرز کہاں بھی ہیں ہماری اتنے کلائنبرز ہیں جنہوں نے ماؤنٹ ایبرز کے ٹو براڈ بی ایسی سی پینک تو ہیں بینس اوکسیز سلنڈر کے سر کیوئی ہیں وہ کلائنبرز کائے ہیں کوئی بچارہ کالے جرکان سے مر رہا ہے کوئی کسی بات سے مر رہا ہے ان لوگوں کو آپ کیوں ہماری ہیروز کو یوٹلائز نہیں کرتے ہیں ان چیزوں میں آپ ان کو لے کے نہیں آتے ہمارے یہاں پر ایسی اگر کوئی معاملات ہوتے ہیں اگر آپ کا کوئی ریسکو کا کوئی اپریشن کرنا ہے آپ کے پاس کوئی ایسا آپ کے پلکنے بندے ہی ہیں یا ایسے آپ لوگ عجیب سی یہ بات ہے اس کے بعد جو میں آپ سے ایک اور بات کروں گا کہ پھر پاک آرمی کا جو اس میں انگولومنٹ تھی وہ تر بیتنی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ کے ٹو بیسکم ٹو سے کچھ کلائنبرز سی اپ اولینڈ کے ہی اور ایک جنرم کی ندائی پرانس کا ان لوگوں کا یہ لوگ وہاں سے اٹھائے انہوں نے ایٹو بیسکم ٹو سے اٹھائے انہوں نے ایٹو بیسکم ٹو پر چھوڑ دیا ایک سیکنڈ رہا السلام علیکم چی یہ تو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ سوری وہ کول آگی تھی میں آپ سے بتا رہا تھا کہ کس طرح سے میرا اجیکٹیب تھا کہ میں نے نانگولو بیسکم ٹو پر کرنا ہے میں نے کیا اگر میں نہ کرتا راستے میں کوئی مجھے کچھ ہو جاتا تو میرا کبھی بھی میرا خلا کے زندگی میں پتہ نہیں پھر کب موقع ملتا ہے آپ کو دوبارہ سے وہی ٹاسک دوبارہ سے وہی ٹرور وہی ٹریک کے اوپر آپ جائیں وہ کہیں میرے لئے یہ بڑا مشکی کام ہو جائیں ہم نے ہر سال ہر سال ہر سمجھنے بعد ہم نے الگ الگ ٹریک کرنے ہوتے ہیں تو میں ہر سال سے دو سے تین سال بار جا کے دوبارہ اس ٹریک کی باری آتی ہے تو وہ کیسی اس کی لگن ہوگی کہ اس نے پہلے چھے بار اس نے ناغہ پر بس سر کرنے کی کوششی کی اور اس کو سر نہیں کرسے تھا اور ساتھ ہی بار وہ جب سر کرنے آئے اس کا جو اس کا جذبہ کس طرح کا تھا اس کا کیسے تھا کہ وہ سر کر رہا ہوئے گا اور تلیم اپروکسی میڈلی اس بار یہ لوگ سر کرنے ہی والے تھے کہ وہاں پہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا کوئی مقصود خراب ہوا کہ وہ لوگ سر نہیں کرتا کہ اس کی جان چلی گئی تو اس طرح پر چلتا ہے کہ ایک جب جو افچیکٹیو ہے جو اس پر آپ کو انڈر پرسنلہ کو اس پر سٹرونگ رہنا دیئے جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں کامیاب بھی اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اس کی جان چلی گئی لیکن ہمارے نظر میں اس کی جان نہیں گئی ہمارے نظر میں جو اس کی محبت تھی نگا برگت کے ساتھ اس کا وہ سنہ مر گیا اس کو ایک اسلامی سے ہٹکے ایک مسلمان گورہ ہندوشی سے ہٹکے انسانیت بھی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ کیا عظیم شخص تھا جس کی وہاں پر اس کی محبت میں اس کی جان چلے گی اور اس سے بڑھ کے جو مجھے مزہ آتا ہے جو میں محسوس کرتا ہوں وہ چار کلائمبرز کا وہ کس طرح سے وہ وہاں پر ان کو ٹھونڈ رہے ہیں ہوں گے کس طرح سے کوشی کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو لے جائیں نیچے ہمیں مل جائیں تو اس سارے سٹویشنس حلی زبت کے اوپر کیا گزری ہوگی جب وہاں پر تینٹ میں چھوڑ کے نیچے چاہی ہوگی ان سارے چیزوں کو اگر ہم سوچتے ہیں تو ہمارے لئے بہت سارے میسیجز ہیں ہمارے لئے کلائمبرز کا کلائمبرز کا کلائمبرز کا ہم اس کو پوزیٹیولی یوز کرتے ہیں ہم اس سے بہت سارا ملکیویشن حاصل کر سکتے ہیں لیکن سمجھنے کی باتوں سمجھ ہوئی سکتے ہیں جو لوگ اس اپنا دوسرے لوگوں کو یہ لگے کہ کیا باغل کر آگا یہ لوگ ویلے لوگوں کو کوئی نہیں کہا ہم جیسے لوگ لوگ ایسی جاتے ہیں تو اس چیز سے آپ لوگ ایک لیسن لیں اپنا جو objective جو آپ جب آپ طور پر جاتے ہیں آپ جو جو جاتے ہیں وہ ضرور اچیو کرنا ہے لیکن اس کو اچیو کرنے کے لئے جو آپ جو جو آپ نے جو جو دن ڈسائیڈ گئی ہیں وہ آگے پیچھے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن مگر جو آپ نے objective سوچ لیا کہ میں نے اس بار خوشے کرنا ہے تو آپ نے خوشے کرنا چاہے اس کے لئے آپ کو دو دن پہنچے چاہے دن پہنچے پندر میں پہنچے لیکن اس کو جب تک آپ نے اچھیو نہیں کرنے اپنا ٹارگٹ آپ چاہے جو مردی ہو تو اس طرح کی چیز اگر آپ کریں گے تو آپ اگر آپ دنیا میں آپ دنیا میں لوگوں کو بھی اچھا کرسکیں گے جب آپ اپنے پاس اپنے پاسی اچھے ہوگے تو آپ کو میری فل ویڈیو اچھی لگی ہو تو اگر آپ کو میری فلی چیز سے آپ ڈنائے کرتے ہیں یا پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ غلط ہے تو انٹرپشن ہو جاتی ہے فون کی مجھے سے تو لازم جب میسید یہ دینا جاؤں گا کہ یوڈیا کو پوچھائیے کہ وہ اچھا رول ادا کریں نہ کہ صرف جہاں پر بلیک میلنگ ہے وہ ہی اپنے نیوز دینی ہے کہ فلاں یہ ہو گیا یہ اس کیا نام ہے یہ پارٹیکل کا قصور ہے سب سے پہلے یہاں پہ بلاز چینل پہنگ گیا اور سب سے پہلے یہاں پہ پناہ چینل پہنگ گیا وہ بھی اس جگہ پہ جہاں پہ بلیک میلنگ یا پھر ایسی جو نیوز ہے جسے پتہ ہے کہ یہ لوگوں میں انتشار پھیلے گا ایسی کچھ چیز ہوئے گی کہاں تھا میرے گیا جب ایلیزابر کے اس طرح میں جب کچھ کرتے تو کاش آئی بھی کہ ہم اس کی لائیو کبریج ایلیزابر کی بھی دیکھ سکتے اس کا انٹرویو کی لائیو کبھی دیکھ سکتے کہ آج کے وہاں پہ کوئی اچھا چینل ہوتا جو اس کی جاگے فوریج کرتا سب سے حقیل ہے کہ ایک امانت داری کے ساتھ وہ بے وطنی قسم اس میں مان ہوکے پاکستان ہوکے جو بھی کام اس کا جو بھی پروفیشنل آئے اچھا ہوں اچھا ہوں اس میں مان ہوکے وہ سب ہی جام دے جسے اگر میڈیا کی بات کرتے ہیں تو مجھے جو چینل اچھے کام نہیں کر رہے ہیں یا پھر مجھے جو پسند نہیں ہے یا پھر جو میڈیا کا جو وے آف ٹاکنگ یا پھر وے آف ان کا لوگوں کو ویڈنس دینا وہ جو پسند نہیں ہے مجھے کسی چینل کا پسند نہیں ہے صرف ایک چینل جو ہے بزنس پلس ٹیوی وہ چینل کا میں نام بھی اس کے لے رہا ہوں کہ میں بزنس چینل بزنس پلس چینل دیکھتا ہوں اور وہ تقریباً کوئی میں جب بھی میں آفیس ٹائم میں بھی وہی چینل دیکھتا ہوں کبھی گھر میں بھی کبھی میں وہی چینل دیکھتا ہوں وہ پتہ جلتا ہے کہ وہ ہماری نیشن کو انفرمیشن دے رہے ہیں وہ بزنس چینل ہے کیونکہ وہ آپ کو جسی جو میڈیا کا کام ہے وہ بزنس پلس ٹیوی کرتا ہے اور دیکھیں وہ اچھا کام کر رہا ہے کس خوب چینل کو ایڈیز ہی نہیں بلتے آپ وہ بزنس چینل پلس دیکھیں چینل دیکھیں آپ پر چل دیکھیں کیونکہ پچارے چینل کو ایڈیز ہی نہیں بجلتے تھا کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں لوگ کو انٹرسٹ ہوئی ہیں لوگ کو ہنگامی صورتحال کی کبری چاہیے اس طرح کی چاہیے وہ جو دوسرے چینل وہ لوگ دیتے ہیں لہٰذا اس کے علاوہ جو پاک آرمی نے جو بھی کیا پیٹرول کنکہ لگا تو مزاہ کے تو میں یہ تنس کرتا ہوں کہ پانٹ پچاس لاکھ ڈیز میں کابنوں نے پاٹو لگیا اس پر کٹو سے کیڑنانگا پر بندوں کو اچھ کرنے کی کیا ہمارے حکومت کے تو یہ کام تھے کاش وہ ان جوانوں کے ساتھ ان چار لڑکوں کے ساتھ کاش دو کلائنبر ہمارے بھی پاکستان پر ہوتے تو ہمیں بڑی سوشی ہوتی بڑی اچھا لگتا تو مزید حکومت سے اور جو بیس کے ترڈ پارٹی چیزوں میں ان لوگوں سے ڈیل ٹویسٹ ہوگی کہ وہ مزید ہی سید کو ڈوریزم کو اپر تھوڑا سا فوکس کریں تھوڑا سا کچھ ہمارے جاملے جو کلائمبرز ہیں ان کو یوٹرلائز کریں ان کی خدمات لیں کے اچھے طریقے سے مونٹیننگ کا کلائمبرز کریں اس کے علاوہ ایک اور جو بات جو میرے بھی جہن میں آرہی تھی پتہ نہیں کیوں نکل گیا ہے اس کے علاوہ یہی بات ہے کہ اگر ہم نکلے گا بلتستان کے پتہ ہمارے جو ٹوڑییزم کے بات کرتے ہیں وہاں سے لوگ کس طرح سے کتنے وہ آپ کو اس οποی کو sharp کرنے پر جاتے ہیں کوئی مدیسہ نے نہیں کوئی پوشید نہیں لوگ سٹارڈ میں لوگ جب میں نے جب سٹارڈ میں لوگ نے کہا ایسے ٹوڑی کس بائک اتنی دور وہ بائی جائے نہیں سکتی اس کے بعد کوئی لوگوں نے کو اس کا حلاف دیا بینیس اوڑا رہا اللہ کا شکا رہا کہ مجھے کئی کس سے ڈرے نہیں ہیں میں گیا میں نے جان کے وہاں پر وزرٹ کیا تو کوئی تکا любим کا مسئول ہے نہیں جہاں پر نظر کرتے ہو، ہم لوگ رہ کو سو جاتے ہیں میں pasa則 کو کمپنگ کر لیتے ہیں رہٹے ہیں کر بئی وہاں پر وہاں پر رہتے ہیں یہ نہیں پکڑنا چاہتے تھے وہاں پر جہاں پر دل کرتے ہیں کوئی کسی کہسی تکیر میں پر مرض فرمیسان ہے لوگوقو غلط انفرمیشن دیتے ہیں اس کے کچھ لوگوں کے ایسی خودیاں کہ جو جگہ ہم نے دیکھ لیا ہے وہ کوئی بندہ دوسرا نہ دیکھ سکے لوگ میں نے دیکھ رہا ہے کہ ہنڈرڈ میں سے پچانت لوگوں کا یہی جگہ کہ یہ بھی جگہ میں نے دیکھ لیا ہے مٹوں کا بٹر فل میں نے دیکھ لیا ہے میری کچھ چھوئے گی میں اس کو نہ دیکھ رہا ہوں یہ نہ کہیں دیکھ لیں یا پھر وہ بکواس ہے ادھر کوش نہیں ہے اوپر ایک کہنا مسنوی پانی ہے اوپر ڈالے سے گر رہا ہے نیچے اوڈر کے دیکھنا ہے تو ایسے لوگ کو اس لیے کیسے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے لوگوں نے نہیں دیکھا ہم کو اس لیے کیسے نہیں بتانا چاہیے کہ اوپر چالنے جانا بھی ہو تو کہ اوپر چھوڑا پڑا ہے یہ تو چاہتا ہے اس کو زیادہ پتا ہے خلت انفرمیشن کبھی کسی کو نہ دو لوگ ہمیشہ میرا مقصد بھی چینوں کے اوپر کام کرنے کا یہی ہے کہ میں لوگ کو جو ہے وہ بتا سکوں نہ کہ ان کو غلط غلط باتیں ان کو بتا کے ان کو غلط انفرمیشن دیکھ کے ان کا بھی موائنڈ ان کا فرار کریں کہ یہ آنے کی در نہ جانا ہی در ایسے ہر جگہ ایک اپنے سوچ سوچیات ہوتے ہیں ایک اپنی مون ہوتے ہیں آپ جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو آپ دیکھتے ہو وہ یہاں دوسرے لوگ کو بتائیں اچھاوپ کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرا کمٹ کر کے مجھے کوئی آپ کو میری بات سے کسی سے صفحادہ نہیں کرتے آپ کہتے ہیں کہ میں شیئر کا بغل ہوں تو فرید مجھے کمنٹ پر لکھے مجھے ضرور غائٹ کیجئے گا تھا کہ میں مجھے اپنی بھی تھوٹی سی وہ ٹیوننگ کرسکوں اور دوستو اللہ حافظ اچھا تھا نیکس ویلوگ میں آپ سے ملکات ہوگی مجھے میں آپ کو ویڈیو اپلوڈ کر کے مجھے کوئی اپلوڈ کر کے آپ کے ساتھ دوبارہ سے ملیں اللہ حافظ